ایک اور بھی ڈسکیشن آج کل ہو رہی ہے کہ جو وینیو ہے آج یہ بھی ڈسکیشن آیا ہے کہ اے سی سی نے سی لنکر بورٹ سے کہا ہے کہ وینیو کو چینج کرنے کے دیکھیں کیونکہ کلمبو میں سارے میچز آئے ہیں کلمبو کی جو پردکشن ہے وہ پورے ویک کی ہے اس پہ نجم سیٹی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا جی دیکھا ہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یو ای میں ہونے چاہیے اور ساتھ انہوں نے وہ ٹیگ کی ہے ویدر کے ساتھ تو اب میری بات نہیں مانی گئی دونوں کے حوالے سے ذرا پلیز بتائیے نجم سیٹی جی ریلیونٹ ہے ٹھیک ان کے ٹویٹ سے کوئی فرق پڑنے والا ہے نہیں کیونکہ انہی کے ہوتے ہوئے یہ جو ہے ہائیبرڈ مارڈل ہوا ایکسپٹ ہوا ہے تو یہ اگر وہ سٹینڈ لے جاتے تو نہ ہوتا دوسرا ہے آپ کا جو وینیو چینج ہے مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کتنی مشکلات ہوں گی کیا آپ کا جو نکسٹ وینیو ہے وہاں وہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا اگر ہم بین ٹوٹا جاتے ہیں تو وہ ڈرائی زون ہے وہاں پہ بہت عرصے سے بارش نہیں ہوئی ہے ہوتیلز بھی ہیں وہاں پہ خیر مگر یہ کہ وہ چار گھنٹے دور ہے کولمبو سے تو جو ٹریولنگ فینز ہیں ان کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوگی بلکہ بلکہ ٹھیک ہے اگر آپ نے سری لنکا کو چوز کیا تو پھر یہ حالات سے نبتنا پڑے گا آپ اچھے رمیز اگر بنگلہ دیش کی بات کی جائے تو ان کے باتٹرز نے بہت اچھا پر فارم کیا پھر ان کے بولرز نے بہت اچھا پر فارم کیا سپیشلی اگر ہم بات کریں تسکین احمد کیش اور فلسلام کی اگر ہم بات کریں دونوں کی پرفارمنس بہت چی تھی کیا کہیں گے دیکھیں یہ ان کا سٹیٹس بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے فرس ٹین اوورز میں پرابلی دنیا کے سب سے پورٹنٹ بولرز بن چکے ہیں بنگلہ دیش جو ہے وہ انڈر دا ریڈار چلے جاتے ہیں کیونکہ میچز نہیں جیت رہے ہیں مگر انڈویجول لیول کے اوپر ان کے پاس بہت سارے اچھے پلیز ہیں اور یہ تسکین اور شورفل جو ہیں یہ دونوں بہت اچھے ہیں ان کے پاس پیس ہے اس کا لیفٹ آم کا اینگل ہے گیند کو موف کرتے ہیں ڈیڈ پچ پہ اتنی بڑی پرفارمنس فاس بولرز نے دی ہے کیونکہ کدافی میں ایک ٹیم تین سو تیس کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بولنگ پریشر میں آئے گی مگر یہ بولنگ پریشر میں نہیں آئی کیونکہ اکل کے ساتھ بولنگ کی اور پھر ٹیمپرمنٹلی سٹرونگ ہے دیکھیں میڈل اننگز میں آکے بولنگ کرنا جبکہ آپ کی پارٹنرشپ لگی اور پارٹنرشپ کو ہلانا آؤٹ کرنا انکپل کرنا پیر کو یہ مشکل کام ہوتا ہے اور یہ فاس بولنگ کے تھرود کیا ہے بنگلہ دیش نے سو کریٹ بلکل ملتا ہے ان کو رمیز بھائی میں بھی آپ سے یہ قویسٹن کرنا چاہوں گا ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان کا جو سپن ٹرائو ہے جس میں مجیب ہے نبی ہے اور راشد خان ہے it is one of the best spin balling attacks in the world کیا وجہ ہوئی کہ آج کے میچ میں بلکل ہی truthless اور ineffective نظر آئے کیا بنگلہ دیش کے batsmen نے انہیں کھیلا بہت اچھا تھا یا ان کی balling تھوڑی کمزور تھی نہیں بولنگ کمزور نہیں ہے دیکھیں یہ certain pitch کے اوپر جاں گئن تھوڑا سا پھستا ہے نا وہاں پہ پھر ان کو spin ملتی ہے اب مجیب کا gain زیادہ spin نہیں ہوتا راشد کا gain زیادہ spin نہیں ہوتا نبی کا gain spin نہیں ہوتا تو آپ کے پاس option ہے کہ آپ variations کے two deceive کریں اور کیونکہ اتنی یہاں پہ dry conditions ہیں کہ جب gain ہوا میں جاتا ہے تو کچھ اس کے reaction نہیں ہوتا اور pitch سے پڑھ کے وہ سیدھا ہو جاتا ہے اور جیسے circuit میں کھیلتے جا رہے ہیں یہ players تو راشد کی مسٹری بھی جو ہے نا وہ اس کو اتنی بڑی مسٹری نہیں رہی ہے سلائٹ آف ہینڈ ہم کہتے ہیں اسی طرح سے نبی جو ہے وہ ڈیتھ بولنگ کے عوض ہیں اگر وہ آ کے آپ انہیں کہیں وہ آؤٹ کریں تو ان کے پاس وہ فورس نہیں ہے وہ رانس تو روک لیں گے مگر آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے limited بن گیا یہ conditions کی وجہ سے یہ بولنگ اٹھار ہے